موسیقی اور میں کہتی ہوں کہ یہ میری لائف کا سب سے بیسٹ ایور سفر تھا آگے جا کے آگے دیکھیں گے پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو بہت مزائے گا بہت انجوائے کریں گے کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو بندہ میں نے اپنے لاسٹ لاؤ پر بھی یہی کہا تھا ہم پلین سے نہیں دیکھ پاتے اور لیکن جو ہم نے دیکھا اتنی دعائیں کی راستے میں جو قبول ہوئی میں نے اتنی دعا کیا کہ جب میں مکہ میں جاؤں تو بارش ہو اور بلیو مکہ کے راستے میں ہمیں اتنی بارشیں ہم نے دیکھیں اتنے خوبصورت نظاریں ہم نے کیے میں کہتی ہوں بس سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی نے کوئی ایسی چیز نہیں کوئی کمی نہیں کوئی ایسی دعا نہیں جو قبول نہیں کی اور میرے خیال سے ہم مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی کا گھر ہمارا کعبہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اس سے زیادہ important تو کچھ بھی نہیں ہے ہم ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے ادھر جانے کی اور میں کہتی ہوں اللہ تعالی سب کی خواہش پوری کریں سب کو لے کے جائے سب کو وہاں جانا نصیب کریں اپنے گھر کی زیارت نصیب کریں میرے لئے میری زندگی کیا سب سے خوبصورت لمحہ تھا اور میں ہر ہر moment کو میں نے اتنا پیارا enjoy کیا ملکہ میرا دل نہیں تھا کہ میں اپنی آنکھیں ایک منٹ کے لئے بھی بند کروں تاکہ میں ایسے کچھ بھی میس ہو جائے کیونکہ یہ وہ راستہ تھا جہاں پر جہاں سے ہم مکہ جا رہے تھے ہم اللہ تعالی کا گھر دیکھنے جا رہے تھے اس لئے بہت خاص تھا اور believe me اتنا مزیدہ راستہ تھا پورے پہاڑ لیکن جب ہم مکہ پہنچے تو ہمیں پھر مجھے ملائی پتا چلا کہ مکہ جو ہے نا وہ پورا پہاڑوں میں ہی ہیں یعنی کہ اردگرد اتنے پہاڑ ہیں اور ان کے روڈز بھی ایسے ہی ہیں اچھا یہ نا آپ کو پتا ہے ریگستان کی ریت کس طرح کی ہوتی ہے لیکن میں نے یہ اتنی ہریالی تھی اتنی ہریالی تھی پہاڑ میں نے ہرے دیکھے ادھر عرب میں نا تو بس پھر مجھے وہ یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آگئی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ عرب جو ہوگا نا وہ ہرا ہو جائے گا اور میں نے واقعی میں نے اتنے زیادہ مطلب ریگستان ابھی یہاں پہ دبائی پہ ہم کبھی یہاں پہ کوئی ڈیزرٹ ایریا میں جاتے ہیں تو صحیح ریت ہوتی ہے اور ملکہ کوئی گرینری وغیرہ نہیں ہوتی لیکن یہاں ہم نے اتنی لمبا سفر کیا اور میرے خیال سے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی یہاں پہ تو لوگوں نے ملکہ میرے خیال سے خود وہ کسی نے لگائے ہوں گے درخت وغیرہ لگانے ہوں گے لیکن جو سہرا ہے نا وہ سہرا میں نے گرین دیکھا مطلب پورا گرین نہیں لیکن ہاں اٹلیس وہاں پہ گرینری ہو گئی ہے تو بہت سی نشانیاں پوری ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اتنا میں کب سوچ رہی تھی ارد گرد میں دیکھ رہی تھی شایح تب ہی میری ویڈیو میں اتنا کلیر نہ آرہا ہو یا اتنا پتہ نہ شاہ رہا لیکن میں نے جو آنکھوں سے دیکھا کہ یہ گرین کلر کا سہرا ہو رہا ہے بس اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں ہم سے راضی ہو جائے وہ ہم سے راضی ہو گیا تو بس اور کیا چاہیے ہم نے نا مکہ کے راستے میں بہت کم بریک لگائی تھی ہم لوگ اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ بس ہمارا دل تھا کہ ہم لوگ نا بس ہم صرف نمازوں کے لئے رک رہے تھے اور اچھا مجھے ایک سعودیہ کی بات اتنی اچھی لگی نا مطلب کہ میں کہتی ہوں کہ ہر ملک میں ایسا ہونا چاہیے جگہ جگہ بورڈ تھے وہاں پیاری پیاری دعائیں تھیں کوئی سبحان اللہ کوئی دروش شریف اور سب سے امپورنٹ یعنی کہ ہم مسجد میں جہاں بھی جاتے تھے اوویسلی سمٹیمز ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کبلہ کے سائیڈ پہ ہوتیلز میں بھی نہیں پتا ہوتا یہاں پہ ہر وال پہ جہاں کے کبلہ کے سائیڈ ہے انہوں نے وہاں پہ وہاں سٹیکلز لگائے ہوتے تھے کہ اس سائیڈ پہ کبلہ ہے اور یعنی کہ ہم اس سائیڈ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اسپیشلی جب ازان ہونی ہے سب کچھ بند ہو جانا ہے سب کچھ شاپنگ ہے whatever you do eating all kind of stuff سب بند ہے وہی نماز پڑھنی ہے تو بڑی پیاری پیاری چیزیں مجھے وہاں کی بہت اچھی لگے دیکھیں یہاں پہ پہلی بارش ہوئی تھی سنسائٹ ہو رہا تھا اور میں میں کوئی یہ کہاں سے پانی آ رہا ہے تو خیر بارش ہوئی بڑی ہی پیاری لیکن وہ تھوڑی سی تھی 5-6 منٹس کے لیے بس اس کے بعد بند ہو گئی پھر ہم تھوڑا سا آگے گئے پھر بارش ہوئی اور یہاں پہ سورے ڈھل گیا تھا اور یہاں سے ہم مکہ انٹر ہو گئے تھے ہم یہاں پہ ہم نے مکہ کا بورٹ پڑا جب میں نے کہاں مکہ میں انٹر ہو گئے میں کہتی ہوں بس وہ ایکسائٹمنٹ وہ خوشی کیا بات تھی مطلب مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے میں جب ویڈیو آئیڈ کر رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں تو ابھی بھی گھاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں تو سارا کچھ ویسے دیکھ رہی ہوں جو میں آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں اور بس میرا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میری یہ میمری سیف رہے ہمیشہ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنی جرنی شیئر کر سکوں میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ جو ہم نے روڈ سے ہم لوگ دبائی سے ہم لوگ سعودیہ پہنچے تھے سب کو چھوڑے پڑا جب میں نے مکہ ٹاور دیکھا سب سے پہلے اور میں نے اپنے ہزبن کو پکڑ کے پورا ہلایا میں کہاں وہ دیکھیں وہ دیکھیں مکہ ٹاور وہ جلی تب بہت دور تھا مجھے کہے نئی نئی تمہیں نہیں پتا میں کہاں نئی میں کہاں مجھے یہی میرے دل کہہ رہا ہے وہ مکہ ٹاور ہے اور واقعی وہ ہم مکہ ٹاور ہم لوگوں نے جب دور سے دیکھا میں کہتی جو خوشی تھی پھر ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تھے مسجد آئیشہ کیونکہ ہم لوگ ذاری بات ہے ہم نے تقریباً کچھ نہیں نا تو تقریباً گیارہ گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ ادھر پہنچے تھے گیارہ ساڑھے گیارہ گھنٹے کے بعد تو بس پھر ہم نے احرام باندھا غسل کیا میں نے اپنے بچوں کو ریڈی کیا دعا کو ریڈی کیا اور یہاں میں نے غلام حمد کو احرام باندھا مجھے باندھنے ہی نہیں آرہا تھا پھر بھی میں نے بڑی کوشش کی اور وہ ایریٹیٹ ہو رہا تھا تو بس ہم باندھ کے تو ہم گھاڑی میں بیٹھ گئے اور بس اب ہم میں انتظار تھا کہ بس ہم جلتی سے پہنچ جائیں اور بس ہم کعبہ کو دیکھ لیں اس سے زیادہ خوشی اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ میرے خیال سے میں نے اپنی زندگی میں اور کوئی چیز کے لئے فیل نہیں کی ہوگی اور یہ کچھ شو آف نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے بس یہ میری میموریز ہیں جو میں کبھی چاہتی ہوں ایریز نہ ہوں سمٹیمز میرے موبائل میں سے بھی کچھ گلتی نہ کبھی ڈیلیٹ نہ ہو جائے کبھی کچھ ہو نہ جائے تو یہ میری میموری ہمیشہ سیف رہی گی میرے بچوں کے لئے میرے لئے پھر ہزبن کے لئے سب کے لئے میری جو فیملی میمورز جو میری اتنے شوق سے دیکھتے ہیں ان کے لئے اور آپ سب لوگوں کے لئے بھی جو میری یوٹیوب فیملی بس اب ہم مسجد کے پاس آ رہے تھے آ رہے تھے اور بس یہ سفر اتنا ایکسائٹمنٹ تھا تھا کہ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی لیکن یہاں پہ آگے گاڑیوں کو جانا علاو نہیں تھا اور ہمیں پارکنگ کے لئے تقریباً ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑا بڑی دور پارکنگ ملی لیکن ہم نے کہا ہمت کریں گے بس میں کہتی ہوں میرے ہزبن کی ہمت تھی اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول کرے ہم سب کا عمرہ قبول کرے اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کے لئے میں کہتی ہوں ان کو عجر دے انہوں نے بچوں کو جیسے اٹھایا غلام حمد کو اٹھا کہ انہوں نے سارا عمرہ کیا اور اتنے سفر کر کے مطلب میں تو بیٹھی تھی وہ گاڑی چلا رہے تھے اور بارہ تیرہ گھنٹے کی ڈرائف کے بعد ہم ڈائریکٹ مکہ آئے تھے اور ہم نے آتے ہی عمرہ کیا تھا بچوں کے ساتھ اور میں کہتی ہوں کہ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ مشکت والا کام ہوتا ہے لیکن اس مشکت کا اتنا مزہ ہے اتنی لذت ہے اس میں اور میں مطلب مجھے اپنی ایک سائیڈ میں بتاتے بھی میرا دل ہو رہا ہے کہ میں اتنی خوش تھی نا کہ مطلب میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار میں ویڈیو بنا ہوں میں نہ بنا ہوں میرا دلت ہے میں نہ بنا ہوں میں کچھ بھی نہ کروں میں فون بھی نہ پکڑوں بس میں یہ سارے مومنٹس انجوائی کروں میں جا رہی ہوں میں اللہ کا گھر دیکھنے جاری ہوں وہ میں اپنی آنکھوں میں قید کرنوں وہ ساری چیز بس یہ میرا خیال سے ہر مسلمان جو سب سے پہلی بار کعبے کو دیکھتا ہے اس کے اس کے دل کا منظر اس کے دل کا حال سب جانتے ہوں گے بس جب ہم نے کعبے کو پہلی بار دیکھا نا میں یقین کریں کوئی فیلنگز نہیں تھی مطلب کہ میں اتنی بلانک تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور میرا کیمرہ کدھر تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی بس وہ مجھے میرے ہزبین کہتے تھے کہ بچوں کی ویڈیو بنا رہو نا یادکار ہوتی ہے یہ پہلی بار آئے تھے چھوٹے چھوٹے اور میں اتنا وہ کتنا ہواگون ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے کھڑی ہوں اور میں اس کے گھر کے بالکل اتنے قریب ہوں میں نے اللہ تعالیٰ کے گلاف کو ہاتھ لگایا میں نے اس کو چوما مطلب میرے اتنا انبیلیوبل تھا ہر چیز مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اور بس صرف خواب دیکھ رہی ہوں میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب تھا اور سب سے خوبصورت حقیقت کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے کھڑی تھی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ان سب خوش نصیبوں کے ساتھ شامل کیا تھا جو یہاں پر کھڑے تھے اور اتنا خوبصورت اتنا سکون ہے اللہ کے گھر میں اتنا سکون ہے میں کہتی ہوں کہ میں کہتی ہوں اللہ ہمیں ہمیشہ ادھر ہی رکھے کبھی نہ لے کر آئے اور یہ میرا گنجہ اپنی پہلی گنجی کروا رہا تھا ماشاءاللہ 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 میں اتنی سی بھی ویڈیوز بنا ہوں یا کوئی مجھے یہ کہے کہ جی آپ شو آف کر رہی ہیں یا آپ یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں بس اللہ تعالیٰ نیتیں جانتے یہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا سب کا عمرہ ہو گیا تھا اور یہ میرے ہزبن ویڈیو بنا رہے تھے ہم لوگ میں اور دعا تقریبا رات کے ایک ڈیڑھ بج گئے تھے ہم لوگ جب مسجد سے باہر آئے ہیں تو میں دعا کے ساتھ تھی یہاں پہ باہر اتنے سٹالز لگا کے عورتے بیٹھے ہوئی تھی ہم لوگ ملکہ ہمارے لئے تو سب کچھ نیو تھا ہم نے کھانا چانہ کھایا یہ میرے ہوتل کا ویڈ تھا اور میں صبح صبح اٹھ کے جب میں نے دیکھا تھا پھر میں اپنے بچوں کو لے کے ادھر آگئی میں بس وضو کیا اور یہاں پر بیٹھے تھے آج میں پرام لے کی تھی تو میں نیچے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہاں پر آلاؤ نہیں تھا تو ہم اوپر والے پورشن پہ تھے لیکن بہت مزا آتا ہے ادھر بہت سکون ہے بہت سکون ہے الحمدللہ ہمارا پہلا املہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ سب کو سب کو نصیب کرے ہر مسلمان اور میں نے سب کے لئے دعا کی تھی اللہ کے گھر کہ اللہ تعالیٰ سب کی ہر دعا کو قبول کرے اللہ تعالیٰ بس سب کی دعاوں کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ